بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزاد نیوز ون سٹوڈیو میں خوش آمدید میں حوپا ایک نواز شامل کرتے ہیں آج کی طرح ترین نیوز این پی اے وڈیڈک چیرمین ملک شوخیت خان کے زیرنگرانی وڈیڈک آبس میں زلہ مردان کے جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تمام محکموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد ہوا زلہ مردان کے تمام محکموں کے ذمہ داران کو ہدایت کی کہ زلہ مردان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو تیس کیا جائے اس موقع پر ممبرانی صبح اسمبلی عبدالسلام آبریلی اور جمشیت خان ممن بھی موجود تھے نئے سال پر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا عوام کے ساتھ زیادتی ہے گیس و بجلی کی ناروا بندش نے سنتوں کا بیڑا غر کر دیا بجلی بلوں میں پیول ایڈجسمنٹ مہنگائی کے ستائے قوم پر سرکاری اڈاکا ہے ملک کی ہوشاری کا دارمدار معاشی ہوشاری پر ہے صحافیوں کے دیرینہ مسائل باہمی طور پر حل کریں گے ان حیالات کا اظہار مرکزی تنظیمی تاجران کے صبحی جنرل سیکٹری و سابقہ چیمبر آب کامرس کے صدر زائر شاہ نے مردان یونین آب جنرلس سے مبارک بادی کے موقع پر حتاب کرتے ہوئے کہا اس موقع پر ظلی جنرل سیکٹری و کارباچہ و دیگر بھی موجود تھے یہ گورنمنٹ کے لئے ایک لہمہ فکری ہے کہ اب یہ ہمارا الیکشن ہوا ہے اس میں آپ دیکھو یہ لوگوں نے اپنے رائے دے دیا ہے کہ حکومت کی جو ناکست پالیسی ہے جس کی وجہ سے صرف خوروبار معیشت نہیں بسکر عام لوگوں کی زندگی وہ بھی مشکل سے گزر رہی ہے تو میرا خیال میں ہمارے بھی مطالبہ یہ ہے کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی جب تک کاروباری لوگ مستقید نہیں ہوں گے جب تک ملک میں کاروباری فیروغت نہیں ہوگی تو ملک میں ترقی جو ہے وہ نگوزیر ہے اب یہاں پر اس صورتحال میں جب کاروباری لوگ متاثر ہیں جب یہاں پر مہنگئی کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں یہاں پر لوٹ شیڈنگ آپ دیکھ لیں یہاں پر گیس نہیں ہے بینی نہیں ہے کاروبارے توائے ملک کی ایکانیمی مشکل صورتحال سے ہے تو اس وقت ہم کیا ترقی کا حکومت دھوائی کر رہی ہے تو ہم کیا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے ایک لیئر پیدا ہو گیا ہے تو میرے ایک اس پر یہ ہے کہ اب چونکہ منی بجٹ آ گیا ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آلیڈیس پر کچھ گورنرمنٹ پوزیشن نے بھی اس میں کچھ واویلہ کڑا کر دیا ہے شاید انشاءاللہ اس پر وہ غور کر لے گا لیکن اگر یہ منی بجٹ اس طرح کے منی بجٹ آتے رہے گی تو یہاں پر مردان ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ جو مینگئی کے لحر یہ اور بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائے گا بہت تیز ہو جائے گا اور عام جو ہمارے لوگ زندگی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مینی بجٹ سے گورنرمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس سے جو نا لوگوں کی جان چھوڑائے اور یہ جو ٹیکسر کی برمار ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کو ریلیف دے کارتلنگ رولیال میں جیو آئی کے جان مفتی گلولی تیسیل طوائق کے نومنتحب چیرمین حافظ محمد سعید اور تیسیل کارتلنگ کے نومنتحب چیرمین مفتی حماداللہ یوسفزے کے عزاز میں پرتکلپ زہرانہ حافظ آفتر علی، عزیزی اور جیو آئی کے متعدد کارکنان نے زہرانے میں شرکت کی اسسسٹنٹ کمیشنر کارتلنگ گوھر علی خان نے بروقت قدرت جاری کی کیمہ دنیات اور ٹیم اے کارتلنگ جس خدود میں ٹیکس لیتا ہے اس ایریا میں روٹ فرفانی کا چلکاؤ کرے گا جس سے ماحول ساپ رہے گا اور سکول چھٹی کے وقت ڈیمبرز کی نکل فرکت پر مکمل پابندی ہوگی حلاف ورزی کرنے والوں کے حلاف سخت کاروائی ہوگی ٹی فیو چارسدہ کی خصوصی ہدایت پر ڈی اسپی شب قدر کی نگرانی میں تلسل شب قدر میں کاروائی شب قدر کی حدود سے ریکیل گروہ کا سرغنہ مزفر گریبتار اٹارہ موٹر سیکل ورامت ملزم کی نشاندہی پر مزید ملزمان بھی گریبتار کر لیے گئے دوسرے واقعہ میں روزن گروہ کے دو ارکان گریبتار موبائل فون اور نگدی برامت ملزم مزفر شب قدر جب کی قربان اور نومان اٹکے کے رہائشی ہے چارسدہ چوری شدہ موٹر سیکل موبائل فون تانہ شب قدر منتقل کر کے ملزمان سے مزید تفشیر جاری ہے چارسدہ سرکل شب قدر کے تمام اسی چوز نے آپریشن میں حصہ لیا چین گئے تھے جس پر ہم نے کام کرتے ہوئے دو ملزمان قربان اور نومان کو عرص کیا اور ان کے خبزے سے چار ہزار روپے دقت اور ایک ادت موبائل فون تانہ شب قدر کیا مزید رکانی کی کوشش جاری ہے انشاءاللہ جلد جنگ آپ کو مبارہ تجریب لانے کے زخمت دیں گے سینٹ عزیشان ہانزادہ کا سابقہ ناظم کٹاہٹ پاوہ دلیہان سے ان کی والد کی وفات پر تازیت اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تازہ ترین اپ ڈیٹ سے بحبر رہنے کے لئے دیکھتے رہے آزاد ون نیوز موسیقی موسیقی